موسیقی 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 نہیں ہے یہ تو ایک چاری شریف کا جو کیس ہوا ہے اس کی ٹرول ہسٹری تھی یہ ٹرک چلا آتا ہے اس ویز بل سترہ اپریل کو یہ دلی گیا آزادپور ملی سے واپس آیا جے واپسی پہ کچھ سیمٹمز ڈیولپ ہوئے اور بعد میں جب ٹیسٹ کیا تو پوزیٹیو ہوا ہے اور جورنگ سٹائل یہ فاملی میں ہی رکا ہوا تھا بدقسمتی سے اس کی وائف جو ہے بچے اس کا ماں باپ سب ہی پوزیٹیو آئے پھر امیجیٹلی ہم نے کیا کیا یہ جو چار تاریخ کو یہ کیس ہمارے سامنے آئے پانچ کو ہم نے چاری شریف میں ہی جو سیمپلنگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہم نے جو وین ہے سیمپلنگ وین جو ہمارے ملازمین ہیں وہ چاری شریف میں ہی ہم نے وہاں بھیجا ان کو نہیں تو اس کا ایک کلیکشن سنٹر رہتا ہے نیسٹر کھڑ کو آٹر پہ لوگوں کی دیمان تھی کہ چاری شریف میں چونکہ یہ ایک جو کیس آیا ہوا ہے اس کی فاملی بھی اب انوال ہو گئی ہے تو کوئی تازیت ہوا تھا وہاں اس کی ماں وہاں گئی تھی تو لوگ بڑے پریشان تھے بڑے پانکی ہو گئے تھے پھر ہم نے تلز دے کو یعنی پانچ میں کو ہم نے کوئی ایک سو پندرہ سیمپلز اٹھائے ان لوگوں کے جن پہ ہمیں شخص کا کی ان کا کونٹیکٹ ہوا ہے مگر مہربانی اللہ کی ہے مہربانی خدا کی ہے کہ کل ان کے ریپورٹس آئے وہ سارے نیگیٹیو ہیں تو اس حساب سے ابھی یہ کومنیٹی میں اس کا ٹرانسمیشن ابھی چاری شریف میں نہیں ہوا ہے سمیلرلی راٹسن کی بات میں کروں گا ایک تھا ایک ملازم تھا دیوٹی پہ تھا سری نگر میں کارنٹین سینٹر پہ وہ گھر آیا ہفتہ رہا ہفتے میں اس کی انٹریکشن ہو گی اپنی فاملی کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ کچھ سمٹمز ڈیولپ ہوئے پھر ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا وہ پوزیٹیو آیا ان کی فاملیز کا ٹیسٹ کیا وہ پوزیٹیو آئے تو اس میں وہ فاملی انوال ہو گئی وہاں again what we did کہ to rule out کہ اس کو جو community transmission نہیں ہوا ہوں ہم نے اس علاقے کی کم سے کم ڈائی سو جو ہماری بہنیں ہیں جو pregnant ہیں جو expected mothers ہیں تو ان کا ہم نے ٹیسٹ سمپلنگ کیا اس میں صرف ایک ہمارا پوزیٹیو کیس آیا وہ بھی ان کی قزن ہی تھی باقی چھو کچھ Heidi ssao Priya فورٹی سون کیسز ہم نے ریسٹس کے پوزیٹیو پڈیو ریسا کیسز کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی ریسینٹلی بہت ہینٹ آئی آہ ہاسپٹلز میں کچھ نکازیز رہتی ہے کہ پرینے بومن آتی ہے ڈیوئی ورہی okay لیے وہ پہلے نیگیٹیو ٹیسٹ مانگتے ہیں تب ہی وہ ٹریٹمنٹ کریں گے بلکل تو اس چیز کو ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں اپنے ڈسٹرک میں ہم نے یہ آہ وار فوٹنگ پہ ہم نے یہ مشن مور پہ لیا ہے کہ جتنی بھی پرگنٹ ومنز ہیں ومن ہیں تو ان سب کا ہم ٹیسٹ کریں گے تاکہ ایڈا ٹائم آر ڈیلیوری یہ شوڈ ناٹ فیس ایڈی پرابلیم بہت یہ جو کرونا سے ہم نے لڑنے کی تیاری کی تھی لیسے بڑھگام میں اس کی تیاری کب سے شروع ہوئی تھی دیکھیں میں کہوں گا ورسٹرک بڑھگام میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ائرپورٹ ورسٹرک بڑھگام کے وزدکشن میں ہی آتا ہے تو کرونا کا سلسلہ لاسٹ وی کا فب میں ہی شروع ہوا تھا جب سکریننگ ہم نے شروع کی تھی ائرپورٹ پہ شک تو تھا کہ کچھ علاقوں میں ہیں ملک کے علاقوں میں یا باقی جو باقی جو ممالک میں تو یہ بڑے زوروں پہ ہوسکتا تو لوگ آ رہے تھے ٹرول کر رہے تھے اس وقت ہی ہم نے سنس کیا کہ جس اس گوئنگ ٹو کریٹ ای ٹرول جب سرکار نے سکول بند کرنے کا اعلان کیا فرسٹ ویک آف مارچ میں ہم نے اینجے کی آرڈر ایشو کیا لوگ چاہتے تھے کہ تیچرز سکول آنے چاہیے مگر میں نے سٹینڈ لیا اور میں نے تیچرز کو بھی چھٹی کی کیونکہ اس میں کوئی سنس نہیں بنتی تھی اگر میں نے آٹھ ہزار بچے جو آٹھ ہزار تیچرز سکول آئیں گے ان کا بھی جن میں انٹریکشن رہے گا اور واپس وہ انہی بچوں کے پاس واپس جائیں گے تو مقصد اس کا کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کو سکول بلا کے بچوں کو گھر میں رکھیں تو اگر دا فرسٹ پرسن تو ٹیک میں نے انٹریکشن چاہیے میں نے تیچرز کو بھی کہا کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے انفیکٹii دو دسٹرکز شپیل اور آہ بھرگام پہلے دسٹرک تھے جنہوں نے سیکشن وان فورٹی فور بھی امپوز دیا. بالکل سے. It was around 13th March. We imposed that سیکشن وان فورٹی فور. دیکھیں ہوا کیا اس سے لوگوں میں لوگوں نے جب سنا کہ سیکشن وان فورٹی فور امپوز ہوا. نافت ہو گیا جی. یا کچھ انسٹیوشن ہم نے بند کر دیئے. میں نے ڈی سی آفس میں آہ جو سکریننگ شروع کر دی. ایک میسیج گیا ڈاؤن ڈا لائن کہ کوئی problem ہے. کچھ problem ہے. Okay. yas کوئی problem ہے. Awareness لوگوں میں آ گئی کہ problem تو ہے. چے اسی لئے یہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس Gloryness جو ہم نے پہلے جو جو ہم نے پہلے ریڈ لے گی جو پہلے تین دن دن یا چار دن پہلے جو ہم نے قدم کوئی اٹھایا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں میں پہلے سے ایک awareness ہو گئی کہ نہیں کوئی problem ہے جس problem کی وجہ سے آہ یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں پلس میں نے ایک دو ویڈیو بھی اپنی ریکارڈنگ کوئی پانچ منٹ کی تھی کوئی تین منٹ کی تھی میں نے اس میں سرکولیٹ کروا دی سوشل میڈیا میں کروا دی اس میں میکسمن سوشل میڈیا میں ہی تھی سب کو اس میں ہم نے سینڈ کر دیا لوگوں کو جتنے بھی تھے مجھے یاد ہے کہ کوئی سفٹی سکسٹی تھاؤزن پیپل وہ ویڈیو 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 کیا جسے میں نے ایکسپین پورا کیا کہ یہ بیماری ہے کیا بیسیکلی اور کیسے لگ سکتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں بیماری تو کوئی بھی ہو سکتی ہے آج آپ دیکھیں کینسر کی بھی اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے مگر یہ چیز ہے ایک تو یہ انویزبل ہے اتنا لیٹریچر ایویلیبل ہے مارکٹ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جھوٹ کیا ہے صحیح تو صرف اگر یہ انسان سمجھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ جان لیوا ہے میرے حساب سے اتنا اگر لوگ سمجھتے ہیں میکسیمم جو ہمارا اوبجیکٹ ہے جو اوبجیکٹیو ہے کہ لوگ سمجھنے چاہیے اور وہ پروکواشنل لینے چاہیے وہ تو ایکسپشنز ہوتے ہی ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے بھی ہمیں کچھ ہر تک ہلپ کیا آج ایڈ میں ڈسٹرک بڑھگان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے کیسے اس لوگ ڈاؤن کو ایکسٹ کیا ہوئے دیکھیں لوگ ڈاؤن تو پورے ملک میں ہوا جے آنڈیبل پرائیمنٹس کے لیول پہ اناؤنس ہوا جب آنڈیبل پرائیمنٹس سے خود اناؤنس کرتا ہے لوگ ڈاؤن ہے تو اس حساب سے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے بعد سٹیٹ لیول پہ بھی اناؤنسمنٹ ہوئی آرڈرس ایشو ہوئے دپارٹمنٹ ہوم جو آپ کا دزاستر منیجمنٹ دپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے آرڈرس ایشو ہوئے تو ہمیں بھی جو کچھ آرڈرس اپیڈیمک ڈیجیز ایکٹ ہے اس میں ہمارے پاس ڈیچی کے پاس پاورز ہوتے ہیں دزاستر منیجمنٹ ایکٹ میں پاورز ہوتے ہیں ان سارے پاورز کو یوز کر کے ہم نے لوگ ڈاؤن کو امپلیمنٹ گراؤن پر کیا پہلا جو فیز تھا وہ تو بڑا ہی افیکٹیو تھا مگر جو دوسرا فیز ہے دوسرے فیز میں کچھ پرابلیمز آئی جب ہم نے کچھ ریلیکسیشنز دیئے یا جیسے سٹینڈ آلون شاپس ہیں ویلیج میں جو اگری کلچر ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوئی ہوت کلچر ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوئی یہ تو اپروپلی ٹائم ہیں ان ایکٹیوٹیز دلیے تو اس وقت بھی اس وقت تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوا لوگ ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے میں مگر اوڑال جنرلی میں کہوں گا کہ ایم سیڈیسوائیڈ the way our police the way our officers and the way جس حساب سے لوگوں نے کوپریٹ کیا بہت حد تک کہ انہوں نے اس لوگ ڈاؤن کو افیکٹیوٹی ریلیجیسلی گراؤن پر امپلیمنٹ کیا جن اٹھارہ کیسز کی آپ نے شروعات میں بات کی جو ابھی اکٹیو ہیں ان کو کہا رکھا ہوا ہے کہا ان کا کلٹ کنچل گا دیکھئے ہمارا ہمارا جو پہلا دیکھئے ایرنجمنٹ پہلے یہ تھا کہ جب انیشلی جب کچھ لیمٹیڈ کیسز تھے تو سارے کیسز سکم جاتے تھے سورہ اسچو جاتے تھے اس کے بعد جب کیسز بڑھے تو جیل ایم کو بھی کوویڈ ہاسپٹل ڈیکلیئر کیا گیا اس کے بعد جو آپ کا جیوی سی ہاسپٹل ہے سیڈی ہاسپٹل ہے تو ہمارا ڈسٹیبوشن ہوا ہے ڈسٹکس کا جو ہمارے وادی میں دس ڈسٹکس ہے ڈسٹیبوشن ہوا ہے جیسے نورس کے ڈسٹکس جو ہے وہ کہاں جائیں گے اگر ان کا کوئی پیشنٹ ہے ساؤس کے ڈسٹکس جو ہے اندارگو میڈیکل کالیج ہے بارہ ملہ میں میڈیکل کالیج ہے تو دیسٹیبوشن بڑھگام کے جو پیشنٹس آج کے ڈیٹ میں ہیں وہ سارے جیوی سی میں ہیں اس سے پہلے جو ٹھیک ہو گئے وہ سکمز جیل اینم وہاں سے ہوئے ہیں اگر بڑھگام کیوں بات کریں بڑھگام میں کیا ہمارے پاس کوویڈ ہاسپٹل کوویڈ نائنٹین کے لئے کوئی لیزنیٹڈ ہاسپٹل ہے بلکل دیکھیں سرکار کی طرف سے یہ کلیر ڈائریکشنز ہیں کہ ہر ڈسٹکس میں ہم اگلے پندرہ میر تک ہم ایک ہزار بیڈ کے پیسٹی جو ہے کوویڈ ویلنیس سینٹر جس کو ہم دیں گے اس میں کیٹیگریزیشن ہے کیٹیگری ون ہے کہ اینی بڈی جو پوزیٹیو ہے مگر اس میں سمٹمز نہیں ٹھیک ہے چست ہے تندرست ہے لگتا نہیں ہے کہ وہ دیمار ہے وہ لیول ون ہے لیول ٹو ہے کہ اس میں تھوڑے سے سمٹمز ہیں مگر چست بھی ہے اور تندرست بھی ہے اور وہ اس چیز کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے جو سیکنڈ لیول ہے جس کو ایکسٹرین لیول ہم کہتے ہیں کہ جہاں بلکل آپ کو ہسپیٹل آئی سی یو فیسلیٹیز آکسیجن اوڈر ٹنگز یو ریکوائر تو تین لیول کے ہسپیٹل جس وقت ہے دیسٹرک بڑھگام میں ہمارے پاس اس وقت دو لیول کے ہیں تھرڈ لیول جو ہے وہ جی وی سی ہے سکیمز ہے جی لنم ہے سی ڈی ہسپیٹل ہے آپ کا میڈیکل کالیج ہے مگر یہاں بارہ ملا ہسپیٹل جو آپ کا ہے ارنطاگ میں ہے گاندربل میں ہے شپیان میں ہے ہمارا جو لیول وان و لیول ٹو ہے ہم نے یہ کوئی چھے جگہ ہم نے یہ فیسلیٹیز کریئیٹ کی ہوئی ہے یوس مرگ میں ہے ہمارا دودپتری میں ہے بہت اچھا صحت افضل مقام ہے اگلے پندرہ بیس دن کے بعد خدا نہ کرے اگر کسی کو جانا پڑے تو وہ پریفر کریں گے کیونکہ وہ ایسا ماحول ملے گا تھنڈی جو تازہ ہوا ملے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹر ہے اس کے بعد ہمارے کچھ ہسپیٹلز ہیں یہاں پاریس آباد میں ہے تھرٹی بیٹ ہسپیٹل وہ نیا نیا ہسپیٹل بنا تھا ابھی اناؤگریٹ نہیں کیا تھا اس کو ہم نے ڈیولپ کیا دوسرا ہے مقامہ ادھر مادام کے بگل میں ہے ادھر فوٹی بیٹ کیپسٹی ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا کوویڈ ویلنس سینٹر میں مقصد ابھی ہم ان کو یوز نہیں کر رہے ہیں مقصد اس کا یہ ہے جیسے جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن پچیس تیس تانچیس کیسز آ رہے ہیں سپوزنگلی میرے جو ترشری کیر میں جو ہسپٹلز ہیں آپ کا جی وی سی ہے سکمز ہے جیل این ایم ہے سیڈی ہسپٹل ہے اگر یہ کسی بھی وجہ سے ادھر اوکپنسی ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے دن وہ شیفٹ تو دا ادھر پلیس اور اور ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا جکلائی سینٹر جو ہمارا ہے رنگ ریٹ میں وہ بھی بڑھگام ڈسٹرک میں ہی آتا ہے سرکار نے ہیس لیول پہ ڈیفنس منسٹری میں بات کی ہے ان سے ریکسٹ کیا ڈسٹرک لیول پہ بھی اپروپریٹ لیول پہ جو ہم نے ریکسٹ کی تو انہوں نے بھی ہمیں ایک جو ان کی جو ادھر دن ناریڈ اکومڈیشن ہوتی ہے بلڈن اس کو ہمارے کو ایویلیبل رکھا ہم نے اس کو ڈائیس سو بیڈ ہسپٹل میں کوبیڈ ویلنس سینٹر یعنی وہاں جو بھی کیسز جائیں گے وہ کیسز ہوں گے پوزیٹیو مگر جیسے میں نے لیول ون ہے لیول ون ہے تو وہاں ہم نے سارا انتظام کیا ہوا ہے ڈائیٹ ہسپٹل is also ready تو لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے سرکار نے سارے جو ہیں قدم اٹھائے ہوئے ہیں سارے ایک جو سٹیپ سے وہ ہم اٹھائے ہوئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوشش رہے گی کی سرکار کی کہ ہم جو ہے best possible treatment جو ہم کووید پیشنس جو دو پیملیز کی اپنے بار کی جس میں ہمارے یہ اٹھارہ کیسز ہیں سات اور گیارہ کیا ان دو علاقوں کے علاوہ کوئی اور علاقہ بھی ہے جو ریڈ زون میں ہے بلنا میں ہمارے ہمارے ٹوٹل اس وقت دس ریڈ زون ہے سب سے پہلا کیس ہمارا اٹھائیس مارچ کو آیا تھا بٹ پورا چارورہ سے وہ ٹھیک ہو کے بھی ہو گیا اور جو ہمارا منڈیٹلی پیریڈ اٹھائیس جن کا ہوتا ہے کہ آپ ریڈ زون سے اوریڈ زون میں آئیں گے وہ ہو گیا مگر ہم نے ابھی احتیاطاً ہم نے ابھی اس زون کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ابھی سٹویشن کیا ٹرن رہ سکی ہے سوئی بوک میں ہمارے جو ہے تھے چار کیس تھی وہ چار کیس بھی ٹھیک ہو کے آگے وہاں بھی جو ہے جو لاسٹ کیس جب ہوا تھا چھے اپریل کو اس کے بعد نہیں ہوا وہاں بھی اٹھائیس جن ہوئے مگر ابھی بھی ہم نے اس کو اوریڈ زون میں ریڈ زون میں ہی رکھا ہوا سیمیلرلی آپ کا چاری شریف پخر پورا اس میں بھی ایک ایک کیس آگیا تھا کوئی پانچ کیس ان آل آئے تھے پہلے ہفتے اپریل میں شروعات میں اس میں بھی وہ ٹھیک ہو کے گئے چاری شریف تو خیر پھر سے انوالو ہو گیا وہ جو پخر پورا تھا کندہ جن تھا وہ علاقہ جو ہے ابھی سیف ہے وہاں کوئی کیس نہیں ہے سب ٹھیک ہو کے آئے ہیں ان آل ہمارے دس ریڈ زونز ہیں اور اس وقت جو ایکٹیو ہیں ابھی وہ تین زونز ہیں ایک رچسن ہے ابھی ایک کیس ہمارا اور آیا جو رنگ ریٹ فیکٹری ہے وہاں ایک جوز یہ جو ایک فیکٹری ہے وہاں ایک مزدور ہے وہ پوزیٹیو آیا اس نے کہاں سے اس کا سورس کیا ہے وہ ہم ایسرٹن کر رہے ہیں تو وہ ہمارا بٹ پورا یہ بٹ پورا چاری شریف کے ناغام اور چاری شریف کے بیچ گاؤں ہیں بٹ پورا ناغام بٹ پورا ادھر سے ایک کیس ہے ان کے جو سمپلز یہ جو ان کے کانٹریکٹ سے سارے سمپلز ہم نے اٹھائے ہو ہیں ہوفیلی آج شام تک ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو وہ ایک کیس ہے جو آئیسولیشن میں ہے رنگ ریٹ میں بھی ہم نے سمپلز اٹھائے جہاں وہ جس فیکٹری میں وہ کام کر رہے تھے تو اس کے بھی ریزلٹس آج ایکسپیکٹیڈ ہے رنگ ریٹ بھی ہم نے ریڈ زون ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ بھی دس زونز میں ہے رنگ ریٹ ہے آپ کا سوائی بوک ہے انڈسٹریل اسٹیٹ انڈسٹریل اسٹیٹ بلکل وہاں لیمیٹڈ ایک دو فیکٹریز میں کام چل رہا تھا تو یہ بھی جو آپ کا جو کول سٹوریج ہے کیونکہ ان کا بھی بڑا نقصان ہوا جو لوگ ڈاؤن ٹو تھا جو سیکنڈ جو فیز تھا اس میں ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز اللہو کی تھی تو سمہاو ایک مزدور اس نے انفیکشن ڈیولپ کیا ہوا ہے کہیں سے ایکوائر کیا ہوا ہے ہم آج اسٹرن کر رہے ہیں اس کے کونٹیکٹس وغیرہ تو بٹ ہوپولی آل بل بی اوکی انشاءاللہ اگر اس کا کرو ٹیسٹنگ ہی کچھ ٹیسٹ پر ڈے گیا تھا کتھ پوچھ گیا تھا دیکھئے انیشلی ہوتا کیا تھا انیشلی جب یہ سٹارٹ ہوا لاسٹ ویک آف مارچ یا فرسٹ ویک آف اپریل میں پہلے تین چار دن تب ہمیں پیشنٹس کو بھی سیمپلنگ کے لیے ہسپٹل میں بیجنا پڑتا ہے چاہے سکم چاہے یا یا سیڈی ہسپٹل یا کئی اب سرکار بری ایکٹیولی انہوں نے دسٹرک لیول پہ سیمپلنگ کی جو ہے فیسلیٹیز کریٹ کی ہے ہمیں ہمارے اپنے جو واریئرز ہلس ڈپارٹمنٹ کی جو واریئرز جن کو میں سلام کرتا ہوں رات دن وہ بیچارے کام کرتے ہیں رات دن وہ محنت کرتے ہیں اپنی جو ہے لائف رسک پہ ڈال کے تو ہر جلے میں ہر دسٹرک ہیڈکوارٹر پہ سیمپلنگ کلیکشن کا اب فیسلیٹی ایویلیبل ہے جس میں ہم ایک دن میں چار سو سمپل بھی اٹھا سکتے ہیں تین سو سمپل بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کل پرسو پانچ میں کو میں نے دو سو ستاون سمپل اٹھائے ایک لیمٹیڈ کیپیسٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا سٹاف ہوتا ہے ایک بار یہ سمپلنگ کرتے ہیں تو ان کو سلف کارنٹین میں جانا پڑتا ہے یو کینوٹ آسک دیکھ پرٹکلر پرسن تو ورک کنٹینیسٹی فار ٹو ویکس اس کا ایک ورکنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد آفر فنشنگ پیریڈ ہی ول گو ٹو کارنٹین فار فورٹین دیل تاکہ اس نے کہیں گلتی سے انفیکشن اٹھائر نہ کیا ہو تو نیکسٹ ٹیم آ جاتی ہے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس وقت کی جو کپیسٹی ہے جیسے سکیمز میں ایک جن میں تیرہ سو فورٹین ہندر تک جو سیمپل جاتے ہیں جن کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے آپ کے میڈیکل کالیج میں ہزار سے زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے سیمپلنگ کی سیڈی ہسپتل میں قریباً ہزار تو کپیسٹی جو ہے بکوز ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو پچھلے ہفتے میں جو سرکار کی طرف سے آئے جو فیسلیٹیٹ کیا گیا ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہماری بڑھ گئی اس سے کیا ہے اس سے ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ایک تو کانٹیکٹس ہے اگر کوئی پوزیٹیو کیس ہے پلس جو ولنربل کلاس ہے جس میں ہمارے اولڈر پیپل ہیں جیسے اول پیپل سال سے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایل ایل ایلنیس یا آنٹی ایل ایلنیس ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اگر گاؤں میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کوئی دس لوگ ہے یہ اولڈ ایج میں ہے یا ریز زون میں ہے پیگنٹ وومن ہے اس کا کوئی انفلز لائک illness ہے تو ہم ان کو سیمپلنگ کرتے ہیں ان کی تیسٹنگ کر کے ان کی ریپورٹنگ کر کے جو بھی ان کا ریزلٹ ہوتا ہے نیکس لیول پر جاتے جیسے ہر ظلے میں دو تو دو سروے چل رہا ہے کیا بڑھگا میں بھی سروے شروع ہو دلکل یہ ایک اپ ہوا ہے اپ کی وجہ سے ہی پورا سٹیک میں ہو رہا ہے جس میں پورے 20 کے 20 ظلو میں ہو رہا ہے ہمارے بڑھگا میں بھی ہے اس وقت ہم نے کوئی جو سروے کمپلیٹ کیا ہوا 95% سروے is already complete اور اس میں جو next level میں جن کو علاج کی ضرورت ہے جن کو screening کی ضرورت ہے جن کو ہمیں testing کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم نے کوئی 5% ابھی ان کو ہم نے identify کیا ہوا ہے تو the process is on and almost we لوگوں سے تو کہوں گا کہ in حالات میں ایک تو اتنا برداشت کرتے ہیں lockdown بھی essential commodities ہم جتنا ان کو جتنا ان کی access ہوتی ہے normally جو جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے کتنی ساری جو dishes ہوتی تھی گھروں میں وہ اب نہیں بنتی ہے limited بنتی ہے اس کے باوجود بھی میں جو لوگوں میں جو میں نے patience دیکھا پچھلے ایک مہینے میں میں اس کو سلام کرتا ہوں ہر حساب سے لوگ ہمیں cooperate کر رہے ہیں ہاں کچھ exception ضرور ہے کچھ exception ضرور ہوتے ہیں دیکھ یا تو ان میں زیادہ positive thinking ہوتی ہے وہ کہتے نہیں اس کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یا اس کی شدت سمجھ نہیں پا ہے اس کی شدت وہ سمجھ نہیں پا ہے یہ چیز ہے یا ایسا کچھ کوئی compulsion ہوتا ہے ان کو جو مجبوری ان کو گھر سے باہر نکالتی ہے یا مجبوری ہے جو lockdown کا جو اس میں lockdown جو وہ breakdown کرتے ہیں اس کا وہ کوئی مشبوری ہوتی ہے میں وہ ہی دیکھا بٹ یہ ہے کہ جنرل co-opulation کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ یہ ایسا چیز ہے جس کو ہمیں ایک لمبی لڑائی لڑنی ابھی کچھ کہا نہیں سکتے علاج نہیں ہے لمبی لڑائی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں essential commodities کے اپنے بات کی تو اس lockdown میں سب سے بڑا مسئلہ تھا لوگوں کے لئے essential commodities کو پہنچانا ان کے گھروں تک یا ان کی access تک اس کے بارے بتائیں دیکھئے essential commodities generally جو BPL class ہوتا ہے سب سے بڑا جو ہوتا اگر کوئی lockdown ہو ہرتال ہوتا ہے curfew ہوتا ہے تو سب سے affected class وہیں ہے اس کا سرکار نے پہلے ہی فیصلہ لے لیا ہے کہ اپنیل اور میر کا جو راشن ہیں ان کو پہلے ہی پہلے فیز میں تو نہیں دوسرے فیز میں ہم نے کچھ stand alone shops کو بھی allow کیا ہے سپوز آپ اے village میں رہتے ہیں وہاں چار دکانے ہیں پرویزن store کی وہ کھلی رہتی ہے ان پہ کوئی lockdown کا کوئی وہ تو ہم نے relax کیا ہوا ہے ویجی یٹیبل shops ہے آپ آپ کا جو میٹ shops ہیں یہ سارے جو ہیں ان کو تو پہلی exempt کیے ہوئے جو ہم نے lockdown جب section 144 جب ہم نے epidemic disease act disaster management act یہ سارے acts کو بلا کے ہم نے lockdown کا order نکالا تھا اس میں ہم نے exempt کچھ categories کی تھی exemption with proper SOP پروپر SOP کو جس میں آپ کو distance maintain کرنی ہے آپ کو mask wear کرنا ہے جیسے سبیل اب بہت سارے districts نے ہمارے یہاں UT میں بہت سارے districts نے order نکالا ہے برگام میں بھی order نکالا ہے کہ mask جو نہیں پہنتا اس کو ہزار روپے جرمان ہے spitting جو public پر کرے گو 500 روپے ضرمان ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ گا بھئی یا ہمیں mask لینے کی اتنی ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارا ہمارا اتنا مطلب financial we are not capable of buying it میں آپ لوگوں سے کہہ رہا چاہوں گا کہ سرکار نے بالکل روال development department کے حوالے سے reusable جو mask ہے ان کو distribute ہر family میں ہمیں کرنا ہے دو size کے ہیں seven by nine triple year mask اور five by seven بچوں کے لئے five by seven اور seven by nine اور ایڈرز یہ ہم اس وقت district بڑھگا میں ہم نے بی پی ال families جو ہیں ساری بی پی ل بی وہی reusable mask use کرتا ہوں جو آپ شام کو دو سکتے ہیں اچھی طرح سے ڈیٹال سابن سے دو لیں رن سابن سے دو لیں دوسرے دن سکھا کے اس کو reuse کر سکتے ہیں تو بہت سارے جیسے اب اپنے ریہرز زونز کی بات کی کہ essential communities ہم نے جو teams constitute کی ہوئی ہے headed by a senior ks officer جو insure کرتا ہے جہاں سے ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے کہیں سے بھی ہو آٹے کی ڈیمانڈ ہو اگر چاول کی ڈیمانڈ ہو بی بی فوڈ کی ڈیمانڈ ہو we don't charge for that we give them out of disaster management free of ہم ڈیلیور کرتے ہیں گروہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈر پرسن پرسکٹ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی فاملی ہو جو مانگنے سے ریلکٹنٹ کرتے ہو پھر وہ ہمارے اس پہ وزم پہ ڈیپنڈ کرتا ہماری ایفیٹیو پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم ہم اس کو کتنی جلدی لوکیٹ کریں جو ہمارے ہمارا پتھواری ہے یا پنچ سرپنچ میں ریگولرلی ان کے ساتھ کہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کی نظر میں کوئی فاملی ہے جن کو کھانا نہیں ہے جو ڈیلی ویج بیسیس پہ کمائی کرتے تھے شام کو کھانا کھاتے تھے اگر ایسے کچھ لوگ ہیں آپ ایڈنٹیفائ کریں ہم ان کے گھر تک راشن پہنچ آتے ہیں میں یہ نہیں ڈسکورز کرنا چاہوں گا کہ میں نے کتنی فاملی کو دیا مگر کوشش میری رہتی ہے کہ میں پرسل یہ چیز کو لکافتر کرتا ہوں اس کو میں زیادہ پبلسٹی نہیں دیتا ہوں لکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ان حالات میں اس چیز کو ہمیں پبلسٹیز کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر فاملی کے پاس راشن پہنچ بی پیل فاملی تو ہیں جن تک راشن پہنچ تک فری آف کس جو بھی ہے کچھ ایسی فاملی ہیں جو ای پیل ہیں لیکن ای پیل ہونے کے باوجود ان کی آج کی ریٹ میں مالی حالت خراب ہے بلکل بلکل میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں کچھ سکول ہیں جہاں کے ٹیچرز اچھی اچھی سمائل لیا کرتے تھے میں پچھلے دو تین مہین سے کچھ نہیں میں میں آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھو ہوا کیا ہے دو ہزار گیرہ سروی ہوا تھا اس سروی کے حساب سے بی پی ال کی ٹیگری اور ای پی ال کی ٹیگری ہم نے رکھی ہے اب جب تک نیا سرے سے اس کا سروی نہیں ہوگا شاید ہم ان فاملی ز کو اس لیول پہ نہیں لاسکتے جیسے کوئی اس وقت ای پی ال تھا بی پی ال ہے یا کوئی اس وقت بی پی ال تھا ای پی ال ہو چکا ہے تو اس میں ابھی سرکار کی لیول پہ ہونا ہے پورے یو ٹی میں ہوگا جس کا سروی ہوگا باز آپ تاثر سے جو راشن کار بانٹنگ ہم اسی دیسٹیبیوٹ کریں گے اسی ڈیٹا کے حساب سے مگر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے ہلپ لائیں رکھی ہے بلوک لیول پہ سب دلجل لیول پہ دیسٹرک لیول پہ پلس جو ہمارے لوگ جو محلے میں رہتے ہیں کیونکہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ملازم ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے چھوم ایکسٹریکٹ کروں انفرمیشن کہ کون سا ایسا فیملی ہے کون سی فیملی ہے کون سا ایسا جو ضرورت مند جس کو ضرورت مند ہے اور جن کو ہم جو ہے انداد پہنچ سکتے دیکھیں میں آپ دیسٹریک میں ان کے لیے میں نے ہمارا ابنی سنا ایک ہسپیٹل ہے دیسٹریک میں جہاں ڈائیلیسز ہوتی ہے جو بھی وہاں کسٹ ہے 50% جو ہے اس وقت ڈسٹریک administration بیئر کر رہی ہے جو ہفتے میں ایک بار ڈائیلیسز ہوتی ہے اس کی 50% کسٹ ہم بیئر کر رہے بہت خود ماشاء اللہ آپ نے ہیلپ لائن کی بات کی تو ڈسٹریک بڑھ گام کے لئے کوئی مقصوص ہیلپ لائن نمبر ہے جو اس وقت آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیں گے دیکھے وہی میں کہہ رہا رہا ہوں ایک land line ہے جس کا number ایک تو 25291 ہے دوسرا 255 242 ہے یہ ہماری بالکل جو میرے office میں رہتی ہے جو میرا number ہے 255 203 ان سارے جو جو numbers ہیں جو land line numbers ہیں ہمارے case officer جو ہے نئے case officer ہے وہ یہاں 24 7 available رہتے ہیں کوئی بھی distress call آتی ہے اس کو note کر کے بازابتہ appropriate officer کو call جاتی ہے تو کوشش ہیتی ہے ہماری ہم immediately اس call کو address کریں آپ کے list میں کافی سارے بٹھے پڑتے ہیں جہاں پر باہر کے آئے مزدور کام کرتے ہیں اور اکثر وہ گرمیوں میں ہی آتے ہیں گرمیوں کا سیزن بتا کے پھر واپس جاتے ہیں اپنے گروں کو تو ان تک راشن کا جہاں تک راشن کی بات ہے یا دوائیوں کی بات ہے ان تک کیسے پہنچ رہے ہیں آپ ان کو کیسے آپ اب روک کے بات ہوئی کہ میں کسی چیز کو پوچھتی نہیں دینا چاہتا ہو مگر چونکہ سوال آپ نے پوچھا یہ پروگرام ہے ایسا ہی کچھ پروگرام ہے جو لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے ہم اس وقت کوئی دو ہزار مزدوروں کو جن میں چار بار جو میلز دیتے ہیں فری آف کاسٹ یہ سارے لوگ صبح کا بریک فاسٹ کھانا لانچ ڈینر ایونین ٹی بلکل ڈسٹک ایڈنسٹیشن کی طرف سے ہم نے ان کے لئے فری رکھا ہوا ہے بہت خوب کیا ان مزدوروں کو یہاں روپ کے رکھیں گے یا انہیں واپس کی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے شاید ابھی 17 مہ کے بعد ہی اس پر کوئی فیصلہ ہوگا جو ہی فیصلہ ہوگا تو اس حساب پاسس کے حوالے سے کو بات کر دیکھ میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو ڈسٹرک میں کوئی ڈھائی ہزار کے قریب total ہم نے پاسس issue کیے تھے جس میں essential services health department pdd phc agriculture horticulture department کی ملازمین ہیں جو اس وقت activity چل رہی ہے وال areas میں پاسس ہم نے issue کیے وقت notice کیا جیسے باقی district میں بھی کیا ہم نے بھی کیا کہ 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 میں کہ کچھ fake passes market میں آگئے تھے تو دو دن پہلے میں نے فیصلہ لیا جتنے بھی ہم نے passes issue کیے تھی ان سارے passes کو ہم نے withdraw کیا cancel کر دیا اور آج سے ہم نے نئے passes نئے format پہ color coding رہے گی جس میں laminated passes ان کو دیں گے تو وہ ہم fresh issue کریں گے اور اس میں کوشش ہماری رہے گی کہ ہم بہت ساری کنجوسی مگر لوگوں کی بلائی بلکل صحیح آپ کا district vegetables میں rich ہے کافی سبزیاں اگتی ہیں آپ کے district پڑتی ہے تو آپ کے وہاں سے لوگوں کو سرینگر آنا ہے تو وہ inter district travel ہے آپ کا پاس ان کو ملتا ہے within district تو وہ وہ سرینگر آنے کے لیے کیسے پہنچ پائیں گے یہ بات بلکل ہماری notice میں تھی اسی لیے ہم نے جو آپ کا نیا format جو ہمارا آیا اس میں ہم نے inter district پاس کا جو color code اور الگ اس میں ایک format ہم نے prescrime کیا ہے وہ inter district moment کے لئے رہے گا آپ نے vegetables کی بات کی vegetables ہی نہیں بلکہ میں milk production بہت سارا میں کہوں گا کہ 70% جو اس کا feeding نگستی کا ہوتا ہے تو inter district passes جو ہیں جو ہم نے appropriate level پہ ہم ان سے بھی request کی ہوئے ہیں کہ جو ہم inter district passes issue کریں گے وہ specific color code ہو گا ان کا باز ابتہ point to point pass ہوگا جیسے مجھے آپ کے جوہ نگر میں کچھ چیز deliver کرنا ہے میں اس علاقے میں delivery کرتا ہوں نٹی پورا میں کرتا ہوں تو میرا پانس ہوگا بڑھ گام سے جوہ نگر نٹی پورا مگر وہ درگا نہیں جا سکتا ہے ہم اس کا ہم نے کھا رکھا format پہ اور وہ format کل سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ passes اس حساب سے ہوں بسک میں rates کی جہاں تک بات ہے لوگ کو سبزی خرید نہیں ہے مٹن خرید چکن خرید نہ یا کوئی چیز خرید نہیں ہے rates کو اعتدال پر رکھنے کے لئے کیا کچھ کر رہی ہے دیکھ میں آپ سے یہ کہوں گا پہلے تو دکانوں کو allowed ہی نہیں ہے کھلنا ہے بہت کام جی ٹیمز کانسٹیوٹ کی ہوئے ہے مگر آنسلی سپیکن اس وقت جو پریوریٹی ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو فائٹ کرنے کی ہے ہمارے جو میکسیمم جو آفیسرز کی جو فورس ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو کنٹین کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ایسنشل سرویسز کو ڈیلیور کرنے میں میں مانتا ہوں کہ کہ نہ کہ نہیں اگر کوئی جیسے میٹ شاپ ہے یا رجیٹیبل شاپ ہے کہیں نہ کہیں ریٹس میں تو اس وقت نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے افسران ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اب اس میں بھی میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک سلف ریالیزیشن کی ضرورت ہے ایک ریٹ ایگزاربیڈنٹ یا انکریز کرنا اس میں بھی ایک حد ہوتی ہے اگر آپ نارملی پانچ یا دس روپے کی یا بیس روپے کی سبزی بیجتے ہو پچیس کی بیجتے ہو تو ریز لگتا ہے کیونکہ شاید اس وقت ایکسٹرا انپود کانسٹ ہوگی مگر آگ بیس روپے کی بیجتے ہو تو یہ سلف ریالیزیشن کی بات ہے لوگ تو مجبور ہیں یہ خرید دیں گے کیونکہ ان کو خانہ ہے بڑا جو مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہمارا جی بلکت صحیح تو اس حساب سے لوگ تو خرید دیں گے مگر لوگوں کو خود سلف ریالیزیشن ہونی چاہیے ان حالات میں لوگ اسے ہم زیادہ ریٹ لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان کریں مگر ایک ریزنیبل جو ان کو انپوٹ کاسٹ ہے اس کو کور کر کر ریزنیبل پرافٹ مارجن رکھ حساب سے وہ سیل کریں اب ہی ایک نئی جو جو پروسس شروع ہوا باہر ہیں تو ان کو لانے کے لیے کوئی پروسس شروع کیا بلکل بڑھ گام ڈسٹرک کا رول دو فرنس پہ ہے ایک تو جو بھی وادی میں آئے گا جہاز کے ذریعے کچھ سپیشل انڈین ایر فورس کی جو فلائٹ ہوئی پچھلے دنوں میں جس میں ایران سے کچھ لوگ جو کارنٹین میں راجستان میں تھے ان کو وہاں سے ایر لیفٹ کیا گیا یہاں پہنچا گیا کل سے آٹھ مہی سے بنگلہ دیس سے بچے آرہ ہیں یہاں آٹھ تاریخ کو بارہ تیرہ جو تین دن ابھی تین فلائٹ تین دن فلائٹ ہو رہی ہیں جو ہمارے بچے وہاں سے آ رہے ہیں تو ایک تو ہمارا بڑھ گام کا چلیج وہ رہتا ہے ائر پورٹ پر ان کا سکریننگ ان کا ٹیسٹنگ باقی جو بھی ہمارے جو فارمالٹیز ہوتی ہے ائر پورٹ پر اور دوسرا جو ہے جو انتناک جو آئے ٹرنل سے جو لوگ آتے لے کے ہم ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اگر ان کا سیمپل نیگیٹیو آتا ہے تو ہم ان کو ہوم کرنٹین میں دیتے ہیں اگر پوزیٹیو خدا نخواستہ آتا ہے تو ہم ان کو ہسپل لے جاتے ہیں سمیلرلی جو بنگلہ دیش سے جو ریٹرن جو بچے آرہے ہیں اس کا ایک ایسو پی ایسو پی تحت یہ انویربلی اپنے اپنے دسٹرکس میں قارنٹین میں جائیں گے ایڈمیسٹیو قارنٹین میں جائیں گے سو انویربلی دی بی پوٹ ایڈمیسٹیو قارنٹین فار فورٹین دیز چودہ دن کے بعد ان کو ہم قارنٹین میں شفٹ کریں گے آفٹر پر پر ٹیسٹنگ بہت خوب اس میں چلینج بڑھ گام کا یہ رہتا ہے کہ ہم ریسیو کرتے ہیں تو سارے ڈسٹرکس کو ہم بس میں ڈپلوٹ کرتے ہیں بچوں کو یا جو بھی ہمارے لوگ آتے ہیں جو پاسنجرز آتے ہیں سوشل ڈسٹنس گاڑیوں میں بھی مینٹین کرتے ہیں نورمالی جیس گاڑی کی capacity ہوتی ہے اس میں ہم تیرہ یا پندرہ لوگ بھی زیادہ نہیں بھی تاکہ وہ بھی distance مینٹین کریں یہ بڑا ایجی ہے اگر اس میں ایک گلتی بھی کہیں ہو جاتی ہے تو دس پندرہ لوگوں کو تو آسانی سے بلکل صحیح آپ کے علاقے میں جنگل بھی پڑتے ہیں کافی سارے جنگل آپ کے علاقے میں پڑتے ہیں تو پیچھے کہیں سننے کو آیا تھا کہ ان دنوں میں جہاں پر administration کوویڈ سے لڑ رہی ہے پبلک کوویڈ سے لڑ رہا وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھتے دو مہینے پہلے میں نے کوئی چار پانچ ایسے سمگلرز کو جو پی سے بھی دیا کوشش تو ہماری رہے گی مگر پھر سے وہی میں آپ سے دیکھیں اپیل کروں گا لوگوں سے کم سے کم کم ان حالات میں آپ آرام سے گھر میں بیٹھیں اس وقت یہ ایکٹیوٹیز کریں گے تو ایڈنسیشن کے لئے بھی مشکل ہوگا ایمپلیمنٹ کرنا پورا رول آف لاؤ گناہ بلکل صحیح عید کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مختصر عید آنے والی ہے کیا ہے تیاری میں عید کے حوالے سے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ منٹلی تیار رہے کہ جو آج کا ڈیٹ ہے جو آج کے ڈیٹ کی پوزیشن ہے شاید عید کے جن بھی وہی پوزیشن ہوگی بالکل وہ خوشی منائے مگر جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے ماسک پہنا پہنانا اب جو فون کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارک بات دے زیادہ گیدرنگ نہ گیدرنگ کو آوائیڈ کرے اور وزیٹ بھی زیادہ نہ کرے فیاملیز میں نواملی تو ہم عید کے جن جاتے ہیں جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس عید پہ انشاءاللہ پہلے تو امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے کچھ نہ کچھ علاج تب تک اس کا کو نائنٹین کا کچھ نکل آئے تو علاج نکل آکے تو لوگ ایک دوسرے پھر ایک امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوگا مگر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ بس یہ جو اس وقت جو ٹیمپو ہے جو لیول آف پیشن انہوں نے ابھی تک دکھائی ہم اس ٹیمپو کو کہیں لوس نہ کریں کیونکہ اگر ہم نے اس وقت کوئی بھی تھوڑا سا ایک گلتی بھی کر لی شاید صرف اس گلتی کا بہت بڑا جو ہے جرمانہ بڑھنا بڑھنا پڑے بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو آئے اپنے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے پروگرام کے لئے چھوڑا لی آپ بہت بہت شکریہ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد جلد کوویڈ فری ہو جائے پورا ملک اور دنیا فری ہو جائے آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین آج کے پروگرام میں بہت امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور اس پروگرام سے آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے